السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں پیارے دوستو میں آپ سے محبت کرتا ہوں I love you میں تم سے پریم کرتا ہوں یہ بہت حسین مقدس پاک الفاظ ہیں جو کانوں میں رس گھولتے ہیں سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ایک مقدس جذبہ ہے جس کا ازار کہہ جاتا ہے اور محبت کا دست دنیا کا ہر دھرم اور ہر ایک اچھی کتاب دیتی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میرے سامائی میں بھی آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں I love you اس لئے میں یہ سٹوری آپ سے شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ پسند آئے گی یہ سٹوری ہے ڈاکٹر احمد کی ڈاکٹر احمد مینجمنٹ کے پروفیشنلز کی ٹیم کو پرسائیڈیڈیڈیوئیلیپمنٹ اور کیریئر بیلڈنگ پر لیکچر دیتے ہیں اور ان کی ٹریننگ دیتے ہیں آپ کی ایک کلاس میں جو لوگ تھے سب اپنی کمپنیز میں اچھی پوزیشن پر کام کرتے تھے کلاس میں مرد بھی تھی اور عورتیں بھی تھی سب کی اپنے تقریباً مرد میں کر لیں گے اور اندر ہی اندر گھڑتے رہتے ہیں گھلتے رہتے ہیں اس لیے ڈاکٹر احمد نے کہا آج میں آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ یعنی ہومورک دے رہا ہوں اور اگلے ہفتے سب لوگ اپنے تجربات کو شیئر کریں گے تاکہ ہمیں دوسرے کے پجربہ سے سیکھ سکیں ٹاسک اور ہومورک یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کسی چاہنے والے کو جس کو آپ نے آج تک نہیں کہا ان کو I love you بولیں گے یعنی مجھے آپ سے محبت ہے کہیں گے آپ لوگ ان لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہیں جن سے آپ نے بہت وقت سے بہت عرصے سے نہیں بولا ہے اس نئی ٹاسک اور ہومورک سے سب لوگوں کا رد عمل عجیب سا تھا کچھ مرد لوگ اس کو فطری کبزوری کہہ رہے تھے کچھ کو یہ ملاقض لگ رہا تھا سب پانے پانے گن رہے تھے اس پر بحث کر رہے تھے ایک دوسرے سے اس کے آؤٹ کم پر ڈسکوز کر رہے تھے کہ کس سے کہا جا سکتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ ہور کیوں دیا جا اور کس لیے دیا گیا ایک ہفتے کے بعد آئیمائی صاحب کی کلاس تھی اور سارے سٹوڈنٹ موجود تھے اور آپ سب کی طرف دیکھ رہے تھے آپ کا خیال تھا کہ کلاس کی اکسیریت جواب نہیں دے گی اور اگر جواب دے گی بھی کوئی لڑکی دے گی کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور بعض باتوں کو وہ بہت سیریسلی جو ہے لیتی ہیں اور عمل کرتے ہیں مرد آدمی اکثر فطری طور پر ان سے پیچھے ہیں اور محبت کے اظہار اور کسی بھی جذبات کے اظہار کو کنزوری اور بزدیلی سمجھتے ہیں اور بریش کرتے ہیں جبکہ یہ اکثر غلط ہے لیکن ان کے سوال کے جواب میں یعنی جو اس کے جواب میں ایک مرد نے ہاتھ اٹھایا ایک مرد نے ہاتھ اٹھایا جس کا نام تو ساجد ساجد نے جو اپنی سٹوری بتائی وہ یہ تھی کہ وہ گھر واپس لوٹتے وہ سوچ رہا تھا عجیب سا ٹاسک ہے اور بڑی انچن محسوس کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کس سے کہوں بار بار زہین اپنے والد کی طرف چبا جا رہا تھا سات سال پہلے والد صاحب سے کہا سنی ہو گئی تھی اور ناراضگی ہو گئی تھی پہلے جیسے مراسم نہ رہے تھے اور آنا جانا بھی صرف وہ اللہ کے پاس تھا والد صاحب سے سلام دعا کے سوا کچھ نہیں تھا کسی فیملی فنکشن میں یا عید پر ملاقات ہوتی تھی تو رسمی سلام علیک اور باتجیت ہوتی تھی جیسے جیسے گھر خریب آ رہا تھا ایک بیچہ ہی نہیں محسوس کر رہا تھا عجیب کشمکش اور رولشن تھی کہ کیا کروں کہ کیا نہ کروں والد صاحب سے دوری اور کہا سنی کا ایک ایک واقعہ ذہن میں ریل کی طرح گھوم رہا تھا گھر پہنچا طبیعت بوجھر تھی بڑی مشکل سے چائے پی اور لیٹ آ رہا نا جانے کیوں مجھے اپنے بچوں کو دیکھ کر بڑا پیار آیا ان کو گلے لگایا اور پیار کیا اور ان سے بادشیت کرنے لگا وائف میرے اس روئیے اور بڑتوں کو دیکھ رہی تھی وائف کو دیکھا تو اس کو بھی I love you کہا وہ بڑی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں آپ آج کمفرٹیبل نہیں محسوس کر رہے ہیں وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ کوئی پریشانی ہے یا آپ کچھ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ساجد نے پورا واقعہ اپنی وائف کو سنایا وہ جھیب گیا اور ہز دیا لیکن جو پولی کہانی ہے ہومورگ کی کلاس کی اس نے اپنے وائف کو سنائی سب کچھ اس کو بتا دیا اور دل کی قیفیت اور والی صاحب کے بارے میں ہی بتا دیا وہ ہسنے لگے اور کہا بہت اچھی بات ہے آپ کو بہت پہلے یہ سب ختم کر دینا چاہیئے تھا وہ ہمارے بڑے ہیں مربی ہیں اور شفیق ہیں آپ کو اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کل ہی جائیں اور مل کر اور کہہ کر آئیں کل چھٹی کا بھی دن ہے دوسرے دن میں تیار ہو کر گھر پہنچا بل دبائی اور دل چہارا تاکہ بابا ہی دروابہ کھولے تاکہ میں ان سے کہوں لپڑ جاؤں ممی کھولتی ہے تو پھر باٹ کل سکتی ہے بابا سے بلاہا ہو یا نہ ہو اللہ کا کرم ہوا کے بابا نے دروابہ کھولا اور میں نے بابا سے ہاتھ میں لے کر کہا کہ بابا میں آپ سے محبت کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے بابا ہائرس سے مجھے دیکھتے رہے اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا ان کی ہاتھوں کی گرف سخت تھی اور وہ بہت دیر تک بھی آنسو آگے ممی بھی آگئی ہم دونوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی ممی نے بھی گلے لگایا دعائیں دی اور رونے لگی اور بہت اچھا بہت گزرا اور لگ رہا تھا کہ ایک گوش تھا جو ہٹ گیا فریش محسوس کر رہا تھا گھوٹن چھٹ گئی تھی ایک گونا کو خوشی تھی گھر آگیا دوسرے دن آفیس میں بھی ایک دم فریش تھا سال دن کا کام دو گھٹے میں کر لیا دوسرے پینڈنگ وارڈ بھی ختم کر دیا میری زندگی بدل گئی تھی لیکن مجھے آپ کو صرف یہ بات بتانا مقصود نہیں تھی لیکن مجھے آپ کو صرف یہ بات بتانا مقصود نہیں تھی ہوا یہ کہ اس کے دو دن کے بعد میں اپنے بابا سے ملنے ہاؤسپٹل گیا ان کو ہارٹ اڈائک ہو گیا تھا وہ دل کی بیبیانی میں مبتلا تھے اور مجھے معلوم نہ تھا اور انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا ان کو ہارٹ اڈائک ہو گیا ہے اور ابھی بھی بے ہوش ہے کیا ہوگا اللہ کو معلوم ان کی زندگی اور صحیح کیلئے دعا دو ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں وہ رکا اور پھر بولا اگر میں ان سے کہا نہ ہوتا ان کو اپنے جذبات بتایا نہ ہوتا اور انتظار کرتا تو شاید یہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنے جذبات وحصے ساتھ انہیں ان کی زندگی میں کبھی نہیں بتا سکتا تھا اگر وہ کہہ کر اس کی آواز روند گئی اور آپ دیدہ ہو گیا ڈاکٹر احمد نے ساجد کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا اس لیے میرے دوستوں آپ لوگ سلتے جا ہے کہ جو کام کرنا ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں اس کا انتظار نہ کریں اس کو کل پر نہ ٹالیں بلکہ ان کو کر ڈالیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو کام آپ کو کرنا ہے کر ڈالیں ویٹ نہ کریں پھر کھانے پھر کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے جو کام آپ پرنا چاہتے ہیں اور ڈالتے رہتے ہیں تو یہ ایک بوجھ بن کر آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کی زندگی میں گھٹن پیدا کرتے ہیں اچھے وقت اور حالات اور گھڑی کا انتظار نہ کیجئے چل پڑیں اللہ مسبت الازباب ہے راستے بنائے گا آپ لوگ بھی کسی سے محبت کا اظہار کر کے دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ محبت کے اظہار کے لئے کوئی لائلہ ہو یا سمرن ہو کہ آپ کہیں میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں محبت ایک پاک اور مخدر جذبہ ہے یہ آپ نے والدین سے کہہ سکتے ہیں اپنے بھائی بینوں سے کہہ سکتے ہیں اپنے خالہ مامو ممانی عزیز دو ساہب آپ سب سے کہہ سکتے ہیں سب کو اپنی محبت کا اقیم دلا سکتے ہیں اس جذبے اور احساس کا اظہار کسی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو کرنے میں دیر نہ کریں یہ نہ ہو کہ ٹرین چھوٹنے لگے اور آپ کو لوگ کہیں کہ بھاگ سمرن بھاگ تینکیو آپ لوگ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے اسٹوری کو اگر پسند فرمایا ہے تو اپنے کومنٹ سے مجھے آگا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی تینکیو ویری مچ مجھے آگا کریں